اللہو 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 دعائیں تو ماں باپ اولاد کے لئے بہت مانگتے ہیں میں نے کل بھی دو مثالیں دی تھی دعا کی حوالے سے اور آج بھی ایک مثال آپ کی خیلت میں ارز کر دوں بہت مشہور مثال ہے اپنی اولاد کے لئے کیا مانگتے ہیں ماں باپ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں مفکیزے کا عجیب کا مطلب یہ کہ وہ شورٹ ٹم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کیا مطلب یہ میٹسک نہیں کیا میٹسک کر لیں اگر میٹسک کر لیں اب ہنٹر کر لیں ہنٹر کر لیا تو اب یہ ماسٹرز کر لیں بیشنل کر لیں اور جب تعلیم مکمل ہوگی تو شادی ہو جائے شادی ہوگی تو بولاد ہو جائے اولاد کے حق میں دعا مانگتے ہوئے نہ تجربے کاری ناقص معلومات انسان کی دعا کو ضائع کر دیتی ہیں اور اولاد کا کام بھی پورا نہیں ہونے پاتا بڑا مشکل موضوع ہے حسن نہیں ہے تربیت کا تعلق شروع ہو گیا جب جب کہ آپ نے اپنے لیے اپنے بچوں کے ماں کا انتخاب دیا اپنی بیوی کے نام سے اب بتائیے دو آسے کام چلے ہیں خالی کچھ کام کرنا پڑے گا اور کب سے کرنا پڑے گا یہ چھوٹے چھوٹے کلاسوں کی ترتیب نرسری کنڈر گارڈن الہ آخر ایک سے ایک نام آپ کے سامنے آگئے بچوں کی تربیت یہ تربیت نہیں ہے یہ تعلیم ہے تربیت اور ہے تعلیم اور ہے اور اسی تربیت کے انوان میں رب کی بارگاہ میں دعا کا طریقہ بس آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں مولانا یہ تو باتیں کہاں مل سکتی ہیں یہ تو کسی آریف کے پاس ہوں گی کسی عامل کے پاس کسی حالم کے پاس ہوں گی اب تو عام لوگ ہیں دن بار روٹی مزدوری کرتے ہیں بچوں کا پیٹ پالتے ہیں بچوں کا پیٹ پالتے ہیں بہت اچھی بات ہے یاد رکھیں آپ سے پیٹ پالتے ہیں پیٹ بھرتے نہیں ہیں پیٹ بھرتا صرف خدا بند عالد اور جو شکم مادر میں پیٹ بھر سکتا ہے وہ باہر ہی پیٹ بھر سکتا ہے میں پھر آپ کی خدمت میں ارس کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پیٹ بھرنے کی حد تک نہیں ہے اولاد آپ سے پہچانی جا رہی ہے یہ اولاد آپ کی ہے اچھی ہو تب بھی آپ کی ہے بری ہو تب بھی آپ کی ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے اور کل کی بات سے تو بات واضح ہو چکی ہے کہ کوئی والدین ایسی کارروائی نہ کریں کہ اولاد کو آنکھ کردہ پڑ جائے بلکہ ایسی تربیت کریں کہ اولاد اتحاد گزار بنیں آپ کی اب مثال آپ کی خدمت میں دعا کے اعتبار سے نوسہ ابن عمران علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ہزار ہاں مرتبہ سنا تشارہ کر رہا ہوں اور یہ اشارہ کیا ہے کہ ایک جوان گوش کٹنے والا گوش بیچنے والا اس کو اس کی ماں نے کیا دعا دی سب واقعہ بیان نہیں کرتا صرف تو دا پوائنٹ بات مکمل کرتا ہو کیا دعا دی سوچی گا ایک گوش بیچنے والے کی ماں ایک قصاب کی ماں ایک بچیرمین کی ماں کیا دعا دے سکتی ہے اللہ کرے اس کی پاس اور دکان بڑی ہو جائے پہلے گوش چھوٹے کا بیچنے تھا بڑے گوش بیچنے پہلے ایک دکان تھی دو ہو جائیں پھر چار ہو جائیں پھر شئے ہو جائیں اور یہ مارکٹ بنا لے اپنی گوش مارکٹ کیا خیال ہے آپ کا یہ دعا ہی ماں دے گی اپنے بیٹے کے لئے جیسا ماحول بنا اس وضاحت کے بعد اچھی بیرس کی ماں اسے نہ دعا دیتی ہے گوش کی دکان کے بارے میں نہ کاروبار کے بارے میں نہ صحت کے بارے میں نہ آفیت کے بارے میں اسے دعا دیتی ہے جنت میں جلی سے موسہ بننے کے بارے میں اللہ اکبر آج کے آج کے ماحول میں میں نے ابھی جملہ ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آج کل کے والدین بلکہ یہ تمہیں جملہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا اسی بارگاہ سے کہ جب فیزیکل لوگ مجلسوں میں آتے تھے یہاں پر تو پرابلم آتی تھی پارکنگ کی گاڑی پارکنگ تو اکثر ممنین کہ یہ دعا جملہ سننے کو ملا دعا یہ جملہ کہتے تھے پس مولانا پارکنگ مل جائے دعا مانگتی بارے تھے یعنی دعا کیا مانگ رہے تھے کہ پارکنگ مل جائے شورٹ ٹم دعا ہیں لانگ ٹرم نہیں ہیں لانگ ٹرم دعایں کیا ہوتی کہ اس کا بیٹا بھی مرا نہیں ہے بیمار نہیں ہوا بردخ میں نہیں گیا ابھی قیامت نہیں آئی ابھی جنت نہیں ملی مانے کیا مانگا کہ خدا تجھے مغفرت کے ساتھ موسیٰ کا پڑوسی بنائی جنت میں اور یہ دعا شاید آپ کہیں ہیں یہ بیکار دعا یہ تو بات کی دعا ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی تو یہ بڑا ہوگا اس کو دعا دو کھیلے کو دے ذرا کچھ پڑھ لے کچھ کمانے قابل ہو جائے پھر دیکھیں گے دعا کو آخر ملکل ایسے جیسے ایک زمانے میں لوگ ہج کرتے تھے مرنے سے پہلے بس اس سے پہلے کہ مردہ ہج کر لو ایک زمانے میں لوگ آتے تھے مسجدوں میں بڑھاپے کے زمانے میں اب جب کسی کام کے نہ رہے تو اللہ والے ہو گئے جب تک کسی کام کے تھے کسی اور گر رہے مثال بڑی آسان سی کسی فقیر نے کسی درویش نے پوچھا اللہ سے پھر دکھا تیرا خزانہ دکھا دے مالک نے دکھایا خزانہ پرانے کپڑے پرانی چپلے پرانے برطن مالک یہ تیرا خزانہ ہے کہ لوگ نے نام پر دیتی ایسی چیزیں تو خدا کے نام پر خدا کی بارگاہ میں خدا کے گھر انسان کو فضولیات اس طرح نیسنے چاہیے ہیں عمدہ پیش کرو خدا کی بارگاہ میں تو دعا بھی عمدہ مانگا کرو اولاد کی حق میں ایسی دعا کہ جو انتہائی اہم ہو آقبت کے بارے میں آخرت کے بارے میں آخرت کے بارے میں